بچوں کی قبض بتاؤں گا ان ٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ میں دعوے سے بو رہا ہوں ان تین ٹپس کو فالو کرنے کے بعد آپ کا جو بچہ ہے اس کی جو قبض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک ضرور کریں شیئر ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کے نیچے ہوگا ریڈ کلر کا بٹن اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا لیں تاکہ میں مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں دوستو سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے اپنے بچے کو استعمال کروانا ہے پانی کا ضرور استعمال کروائیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کو نہیں پتا ہوتا وہ پانی کا کام استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے اگر والدین ہیں آپ تو آپ اپنے بچوں کو پانی کا جتنا زیادہ استعمال کروا سکتے ہیں کروائیں کیونکہ پانی یہ کیسی نعمت ہے جو آپ کے بچوں کو قبض سے بچاتی ہے پانی کا ضرور استعمال کروائیں اگر آپ کے بچے کو قبض ہے سیکنڈ نمبر پر آپ نے کیسٹر آئل آرنڈی کے تیل کا استعمال کروانا ہے یہ تیل آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا یہ تیل آپ پنساری کی دکان سے لے آئیں اور ایک یا آدھی چمچ اگر آپ کے بچے کی عمر سولہ اٹھارہ سال ہے تو آپ ایک چمچ دے سکتے ہیں اگر دس سال سے چھوٹا بچہ ہے تو آپ آدھی چمچ کا استعمال کروا سکتے ہیں یہ آدھی چمچ آپ نے گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچے کو دینی ہے آرنڈی کے تیل کی میں دعوے سے بول سکتا ہوں اگر آپ اس کو ایک ہفتہ ریگولر استعمال کروائیں گے تو میں گرنٹی سے آپ کو بول سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کی جو قبض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تھر نمبر پر آپ لیمو پانی لیمن وارٹر یعنی لیمو پانی کا استعمال ضرور کروائیں لیمو پانی کے اندر وائٹیمن سی ہوتا ہے اور جو وائٹیمن سی ہے وہ آپ کی قبض کو کھولنے میں قبض کو ختم کرنے میں کافی حد تک فائدہ مند ہے تو آپ ہفتے کے اندر تین یا چار بار اپنے بچے کو لیمو پانی کا استعمال ضرور کروائیں اور اگر ہو سکے اس کے اندر اسپا گول کا چھلکا ڈال دیں انشاءاللہ میں دعوے سے بول سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو تین ٹپس بتائی ہیں چیزیں بتائی ہیں ٹپس سمجھ لیں ہوں ریمیڈی سمجھ لیں بتائی ہیں یہ بہت ہی کار آمد ہیں اور آپ کو فائدہ ضرور دے گی اگر آپ کے بچے کو قبض ہے تو ضرور استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا دیکھیں دوستو یہ جو بچے کی عمر ہوتی ہے اس ایج کے اندر بچے نے گروہ کرنا ہوتا ہے بچے کی جو ہائٹ ہے وہ اس عمر کے اندر بڑھتی ہے بچہ جو بڑھتا ہے اس ایج کے اندر بڑھتا ہے اور قبض ہو جائے تو قبض بچے کو کھا جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے بچہ بہت کمزور ہو جاتا ہے تو میری یہ تین ٹپس آپ ضرور فولو کروائیے گا میں دعوے سے بول سکتا ہوں آپ کو اس کا کافی فائدہ ملے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ میں مزید ایسی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں تو ملیں گے کل تب تک کے لیے خدا حافظ